گاڑی پہلے ریجسٹر ہوگی پھر پورٹ یا شوروم سے نکلے گی صبح وزیر شرجیل اناب میمن نے ساکھ ساکھ بتا دیا گھر بیٹھے گاڑی ریجسٹر کرانے کی سہولت نہیں دے دی خراتی اداروں کی گاڑیوں ایمبلنسز کو موٹرو ویکل ٹکس پر چھوٹ محکم اکساس سے کیش کا نظام ختم بینک چالان کی رسید ملے گی ہم نے چنگچی رکشوں پر پابندی لگائی اب عدالت کے حکم پر چل رہے ہیں چنگچی رکشی قرآچی کی ٹرافٹ کے لیے خطر نہ قرار ووٹر کارپریشن کے بقایاجات جمع قرائیں رائط پائیں ووٹر کارپریشن بورڈ نے ریبک پولیسی کی منظوری دے دی یکمشت بقایاجات جمع قرانے پر پینتیس پیسد رائط ملے گی چھے ماہ کے اندر پچیس پیسد نو مہین میں بقایاجات دینے پر بیس پیسد رائط ایک سال میں ادائیگی پر پندرہ فیسد پندرہ ماہ میں ادائیگی پر دس فیسد چھوٹ ملے گی بقایاجات جمع قرانے کے لیے ایک ساتھ کی بھی سہولت دے بھی گئی مرتضی وحاب کہتے ہیں عام دنی زیادہ ہوئی تو بہتر سہولیات پراہم کی جائیں گی سڑکوں پر گاڑیاں دھونے کی اجازت کس نے دی سڑکوں کا ستیہ ناس کر دیا کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ڈی ایس پی پریڈی عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام ہائی کوک کے اطراف غیر قانونی پارکنگ کے خلاف کیس عدالت کی درخواست گزار کو ٹی ایم سی شیرمین کو فریق بنانے کی ہدا ہے شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا میشن میکمہ چارسٹ پارکنگ نے غیر قانونی پارکنگ کے خلاف دنڈہ اٹھا لیا اور رنگی میں ڈیکٹی ڈیریکٹر کے زیرے نکراہی آپریشن شہر چو رنگی سے تجاوزات کا خاتمہ غیر قانونی پارکن سے قبضہ وکزار کر آیا نیو کراچی سات ہزار روڈ پر تجاوزات کے خلاف موہن کی تیاریاں برساتین آلے پر قان تجاوزات ختم کرنے کے لیے نوٹیس جات ہماری جو آپریشن تھا وہ کامیاب رہا ہے جس میں ہمارے ساتھ ڈیپارٹمنٹ میں بہت ہوتا ہم نے یہاں پہ جتنے پتھارے تھے وہ بھی ڈیموو کیے یہاں پہ 10 روے چارج کیے جائیں گے آم پبلک سے تاکہ ان کی گاڑیاں بھی سیکیور رہے ہیں گاڑیاں چوری بھی نہ پیس مارکٹ کا ہوا گارڈن کا ہوا اور دیگر مارکٹوں کا جیسے ہم نے دیکھتے آئے ہوا ہے ان کو متابادل ملائے تو اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی متابادل ملائے ہمیں اس کا محفظ کیا جائے ہماری دکان اگر ہے تو ہمیں اتنا سرمایاں کیا جائے جو کہ ہم کہیں اور جا کے اپنا گار اوپر کو کر سکے نالے پر دکانیں حکومتی اداروں نے الوٹ کیے تھے قانونی دستاویزات بھی موجود ہیں سندھی ہوتل پر دکانداروں نے احتجاجی کیمپ لگا لیا ہنجمہ تاجران کی سات ہزار روڈ سے دکانیں فوری ختم نہ کرنے کی اپیر شہمین محمد حسین قریشی کا وزیراعالہ سے معاملے کو دیکھنے کا مطالبہ موقف اپنایا گیارہ سو دکانوں سے ہزاروں خاندان منسلک ہیں موجودہ معاشی صورتحال ایسی نہیں کہ دکانیں فوری ختم کرتی جائے کئی برسوں پہلے بھی یہ سلسلہ چلا تھا اور سپرین کورٹ کے آرڈر کو بنیاد بنا کے یہ ساری صورتحالے کے تجاوزات قرار دیا گیا ان چیزوں کو وہ گیارہ سو دکان ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ کام کرنے والے سمجھ لیں یہ ہزاروں اور پھر جو ان سے منسلک ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آجاتی ہیں وزیراعالہ سندھ کی سنتکاروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی مراد علی شاہ سے کراچی چھنبر کے وفت کی ملاقع شہر میں امن و امان کی صورتحال کو مہتر قرار دیا قرآن موبائل فون خرید کرنے پر زیابطہ لانے کا احنا وزیراعالہ کی کیسی آر کو سی پیک میں شامل کرانے کے لئے پرعظم شرجیل میمن کا شہر میں مزید الیکٹرک بسے لانے کا ملان تاجروں کو ٹرانسپورٹ میں سرمایہ کاری پر مراد دینے کی خوشکبری بھی سناتی قرآن کی یونین کمیٹیاں عوام کو بنیادی سہولیات کی پراہمی میں ناکام قرآن کی دو سو سنتالیس میں سیکسو پانچ یوسز نے رکود ہی پراہمی نہیں کیا مختلف بلدیاتی کانسلز میں منظور شدہ تعداد سے زیادہ ملازم رکھے گئے سیٹیفیکیٹ اجراع میں تین کروڑ چوہتر لاکھ روپے کم سرکاری خزانے میں جمع کرائے مختلف مد میں کروڑوں روپے کے خلاف وزاکتہ خجار کیے آڈیٹر جنرل پاکستان تو آڈیٹ ریپورٹ میں اہمان کشفار آڈیٹر جنرل نیبل دیاری یونین کمیٹیوں کو غیر پائدہ موڈل قرآن دے دیا اسمبلی میں زابطہ اخلاق کے خلاف مالی اقراجات کا انکشاف آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ میں مبینہ بے زابطیوں کی نشاندہی سبلی سیکیٹریٹ نے باون لاکھ روپے کوئی تحائی پر خرچ کر دیئے گزشتہ ارکان اسمبلی کو نو کروڑ روپے خلاف زابطہ الاؤنس دیا کیا اسمبلی ملازمین کو الاؤنس کی مد میں پندرہ کروڑ روپے سے زائد دیئے گئے شہر کی سڑکیں تباہ ہو گئیں محمد مواز کا سندہ اسمبلی میں شکوا پارلیمانی سیکیٹری قاسم صراب صنو نے واضح کیا سیبرچ کے بعد سڑکہ کا مکمل ہوگا سکندر خاتون نے سوال کیا چکن گونیا کے خلاف کیا اقدمات کیے جا رہی ہیں آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے نیدہ خوڑوں کا جواب پہلے بار قومی تلانے سے سندہ اسمبلی اجلاس کا آخاز مفاقی وزر داخلہ کی رکن قومی اسمبلی رہنہ انسار کے گھر آمد محسن نقوی کا رہنہ انسار سے جوان بیٹے کے انتقال پر اظہار تازیت شاہزیب نقوی کے احسال سواب کے لیے دعا بھی کی تباہ وزیش، عجل نام ایمن اور عامر میر بھی ہمرا تھے شاہزیب نقوی چند روز قبل ٹرافک حادثے میں انتقال کر گئے تھے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ دکھ کی گھڑی میں شہید انسار نقوی کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں گریڈ سزر کے چھے ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ کی گریڈ 18 سپریٹنڈنٹ کے عہدوں پر ترقیان پہین احمد پاروکی، محمود خان، رحمت اللہ، جعفر عباس اور عبداللہ خود ترقی دی گئی سباہ سیلیکشن بورٹ جو کی منصوری کے بعد نوٹیفیکیشن جات کی ایم سی کے ماتحہ چودہ بڑے اسپتالوں میں نرسز ترقیوں کی منتظر نرسز نے شکوا کیا دس سے پینتز سال کام کرتے ہو گئے ترقیہ نہیں ہوئی لرخواستوں کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی سادر نرسز ایزوٹییشن راو افرم حسین بولے نرسز کو ترقی ملے گی تو مزید بہتر انداز میں کام کریں گے قراجی کے مختلف علاقوں بھی گیس کی سپلائی معتل جام سادی کے قریب خدای کے دوران چوبیس انچ کے لائم متاثر ہوئی ڈی ایچ اے ڈیفنس بیو آزم بستی اختقالونی کے علاقے متاثر سویس ادرن کے جانب سے لائم کا مرمتی کام جاری گیس کی طرح سے خلص سب چھے رجبہ حال کی جائے گی پانی کی قلت نے کراچی والوں کو رلا دیا شہری بھون بھون کو ترز گئے شاہ فیصل چار نمبر کے مکین بھی عذیت کا شکاہ شکوا کیا پانی خریدنے پر مجبور ہیں گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا پانی آتا نہیں اور بل ہر مہینے آ جاتا ہے ایم پی اے محمد فاروخ نے شکوا کیا میرے حلقے میں اسی فیصد دھروں میں پانی نہیں آ رہا پوٹے کے مطابق پانی کے فراہمی کا مطالبہ کر دیا نلکوں میں پانی آتا نہیں سڑکوں سے جاتا نہیں ترکیاتی منصوبے شہریوں کے لیے عذیت کا باعث بن گئے پانی کی لائن پھٹنا اور ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا جوہر شورنگی جانے والی سڑپ پانی میں ڈوب گئی گڑھوں میں پانی جمع ہونے پر شہری بھٹ پڑے ایک مہینے سے یہ ہی چل رہا ہے روز آتے ہیں پڑے سے بھر کے چلے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں یہ سڑک تقریباً چھ مہینے سے ڈوبی ہوئی ہے حکومت کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے یہ خالی کھانے کے چکر میں ہے کوئی بھی آتا ہے ابھی کوشتوں جو یہاں سے بڑے بڑے سینئر افیسر بھی گزرتے ہیں کسی کو نہیں دیکھ رہا یہ سب کو نیو کراچی ٹاؤن میں سڑکیں دوبارہ بنیں گی نکاسیات کے مسائل بھی حل ہوں گے 36 میں سے 34 سیکٹرز بھو دے جائیں گے شرمان نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف گولے روڈ کٹنگ جالان کی مد میں سوی سگرن سے دو ارب روپے ملیں گے رحم سے سڑکیں دوبارہ تعمیر ہوں گی بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے نیو کراچی کے اندر تو انشاءاللہ جو دو ارب روپے تقریباً ہمیں روڈ کٹنگ کی مد میں ملیں گے تو انشاءاللہ اس کی ایک ایک پائی انشاءاللہ انہی سیکٹرز پر انہی جگہ پر لگے گی جہاں پر گیس کا سسٹم ڈیلا ہوگا جسٹس تارک نحمود جہانگیری کی ڈگری کا خیص جسٹس زفر راج پود کا درخواستوں کی سماعت سے انکار ریمارکس دیئے نئے بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف چسٹس کو ارسال کرتی جائے حکم انتناہ میں توسیر کاروبار کرنا ہے تو فائلر بننا ہی پڑے گا چیف کارڈینیٹر تاجر دودھ سکین نئے میڑ نے واضح کر دیا ٹیکس چوروں کے خلاف منظم آپریشن ہوگا نون فائلر تاجر کل تک فائلر بن جائے یکم نومبر سے اس سخت اقدامات اٹھائے جائے گے یکم نومبر سے ایف بی آر مزید سخت اقدامات کرنے کو جا رہا ہے نون فائلر کی ٹام بھی ختم کرنے جا رہا ہے ایف بی آر اور اسی طرح ایف بی آر اپنی سرگرمیوں کو اور بھی تیز کرنے جا رہا ہے اور وہ لوگ جو آمدن کماتے ہیں اور ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں ہے ان کے خلاف سخت اقدامات کرنے جا رہا ہے جوہاں صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں تو ایک ہم کراچی اور ایک رورل سندھ کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایروز گار سینٹر چل گئے تو پھر اور بھی ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں کراچی نے ساور سیکیورٹی ویخاتھون دو ہزار چوبیس کا افتتہ وزیر مملکت شزہ فاطمہ کا پاکستان کو انفرمیشن ٹکنالوجی کا مرکز میں نانے کا حضی گورنر ہاؤس آئی ٹی مارکی کا دورہ بھی کیا آئی ٹی کے مفکور سے گورنر سندھ کی حبو الوطنی کا مبولتا ثبوت قرار دیا گورنر سندھ نے کہا کہ بلا تفریق نوجوانوں کو تعلیم دے رہے ہیں کبھی کسی تعلیم کو سیاسی ایجنڈا نہیں بتایا گیا یہاں پر نہ مذہب کی قید ہے نہ یہاں زبان کی قید ہے میرے پاس صرف یہ میرٹ ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھنے کراچی میں آزربائی جان کی ثقافت کرن کراچی آرکس کونسل میں آزربائی جان کے ثقافت ورسے کی نمائش آزربائی جان کے پنپاروں قدیم دستقاریوں کو کینویس کے زیند بنایا گیا وزیر داقلہ سندھ زیالحسن لنجان کی بطور مہماری خصوصی شرکت وزیر ثقافت سندھ مہماری خصوصی شرکت کی ایم سی نے غربی میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا پیپس پارٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے صدر عابد صدیقہ چیڑ مین اور انگی ٹاؤن کے ہمراہ کاموں کا معاینہ جمیل سیاہ بولے پونی تین عرب روپے کے اے ڈی بی پنسے سڑکھوں اور سیورج کے کام کرائے جا رہے ہیں پورے ویسٹ میں جو کام مرہ اورنگی ٹان میں بھی کام ہو رہے ہیں یہ مختلف ایریہ کا یہاں کا سو میلین ہے مرتضہ وحب صاحب جو اپنے پیس سے بادابتہ روز کے بنیاد پر جہاں جہاں کام ہو رہے ہیں وہ جو ہے چلا رہے ہیں اور یہ پاکستان بھی اُساڈی کر رہے ہیں ملیر ایکسپریس وی کی تعمیر پر شہریوں کی تحفظات دور کر دیئے ایم این اے آغا رفی اللہ کا دعویٰ ملیر میں ترقیاتی کام شروع کرا دیئے سرکوں کی تعمیر نہیں جاری سرکاری معلومات کی غر مطلقہ شخص کو فراہمی جیپ سیکرٹری سنکہ نوٹس سرکاری معلومات یا توستویزات غر مطلقہ اپراد کو فراہم کرنے پر پابندی آئیت کر دی محکمہ تعلیم نے عمل درامت ناخرنے پر تعدیمی کاروائی کی واہی ڈیڈی پولیو سے پاک اور مضبوط پاکستان صاحب جسے حقیقت میں بدلنا ہے دو قطرے زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لئے کافی شہر میں انصدادے پولیو مہم کا تیسرا روت میڈیکل آفیسر ریحانہ نے شکوا کیا اکثر والدین بچوں کو قطرے پھیلانے سے انکار کر دیتے ہیں سر اپن ٹیمیں کام کر رہی ہیں روزانہ ستر کے قریب دھروں میں بچوں کو قطرے پھیلاتے ہیں سر پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارے سکولز کبر کرنا تو الحمدللہ سکولز تو تقریبا ہمارے کمپلیٹی ہو گئے ہیں تین دن تک لگتار جو ہے وہ ٹیمز ہماری سکولز میں جا رہی ہیں ایبسنٹیز ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت کوپریٹ کرتے ہیں پینٹس جو ہے بہت مشکل سے دروازہ کھولتے ہیں ہم لوگ اتنا ان کو کہتے ہیں کہ آپ پلا دیں ان کو لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں اس وجہ سے ہمارے ریفیوز بھی ہو جاتے اور جو باقی کے یہ کیسے نکل لیں اس وجہ سے ہی نہیں لانڈی کارٹیج انڈسٹریز متاثرین کے دوہزار تین سو پلاتز پر قبضے کی کیس کی سما چیف سیکرٹری نے زندہ کوت میں جواب جمع کرا دیا ڈیپٹی کمیشنر ملیر کو زمین کا سروی مقمل کرنے کا حکم ساتھ روز میں ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت چیف سیکرٹری نے قمیٹی تشکیل دے دی فائدار زراعت پر عالمی کانفرنس کا آخری روز دی جی گرین کوپریٹ لائف سٹاک انیشییٹیف شاہد نحمود نے بازے کیا لائف سٹاک سیکٹر میں تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی صلاحیت ہے پاکستان دودھ کی پیداوار والے ممالک میں چوتھے نمبر بر ہے یہاں کیمیکل اور ملاوٹ والا دودھ ملتا ہے سادر شاکر عمر گجر بولے لائف چوک سیکٹر ترقی کی راہ پر گام زن ہے لائف سٹاک ترقی کی راہوں پر گام زن ہوگا ہم اپنی بریڈ کو دودھ دینے کی اس کی صلاحیت گوش کی صلاحیت کو بڑھا پائیں گے ہم قیمت نہیں ہم پیداوار بڑھائیں گے موسمیات تبدیلی سے نمٹنے کیلئے کراچی یونیورسٹی میں ششکاری موہم کا آغاز گلشن جامعہ میں ایک ہزار سزاد پودے لگائے گئے چودہ سزاد اقسام کے پودوں کی نگبانی طلبہ کے حوالے ہر ایک کے نام کا ٹیک لگا دیا گیا سونے کی قیمت کی ایک اور نئی بلند ترین سیطہ قائم ایک تولہ سونا دو ہزار نو سو روپے مہنگا قیمت دو لاکھ ستاسی ہزار نو سو روپے دس گرام سونے کی قیمت دو لاکھ شیالیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس روپے ایک تولہ چواندی کی قیمت تین ہزار تنسو پچاس